ایک آدمی سفید لباس پہنے وضو کرے خوشبو لگائے مسجد میں آ جائے نماز کی ساری شرائط پوری کرے تکبیر تحریمہ کہے پہلی رکت بھی ٹھیک پڑے دوسری بھی ٹھیک پڑے تیسری بھی ٹھیک پڑے لیکن چوتھی رکت مکمل ہونے سے پہلے اپنی نماز کو توڑ ڈالے تو کیا اس کی پہلی تین رکتیں اس کا کپڑے پہننا اس کا خوشبو لگانا اس کا وضو کرنا یہ اس کے کام آئے گا بولیے اس کے کام نہیں آئے گا بلکہ فقہا اسے کہیں گے جب تک تو چوتھی رکت مکمل کر کے باقاعدہ سلام پھیر کے نماز مکمل نہیں کرے گا تیرا وہ تین رکتیں پڑنا زائی چلا جائے گا تیرا وضو زائی چلا جائے گا تیرا مسجد میں آنا زائی چلا جائے گا کیونکہ تُو نے نماز کو مکمل ٹھیک نہیں کیا بلا تشبیح میں عرض کرتا ہوں وہ بندہ جس کی ساری زندگی اچھی گزرے لیکن خاتمہ اچھا نہ ہو تو پہلی ساری زندگی زائی ہو جاتی لیکن وہ بندہ جس کی پہلی ساری زندگی گمراہی میں گزرے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اس کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اب اس پہ ایک حدیث پاک سن لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اکثر جب میں پہلے پڑھتا تھا سمجھ ہی نہیں آتی تھی لیکن جب اس کنٹیکسٹ میں دیکھے تو سمجھ آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُوا بِعْمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جو ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے ذکر بھی کرتا ہے تسبیح بھی چلاتا ہے ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے قریب پہنچ گیا تھا تو آخر میں آکے جہنمیوں والے کام کرتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے سب کہیں استغفراللہ اللہ تعالیٰ اس ایسے انجام سے معافی عطا فرمائے دوسری طرف حضور نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی دوزخیوں والے کام کرتا ہے یہ ریاض السالحین میں امام نوہ بھی نے اس کو لکھ دیا ہے پوری حدیث صحیح سند کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے ساری زندگی یہ ایک بندہ دوزخیوں والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے فرمایا آخر میں جا کے جنتیوں والے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے اب سمجھ نہیں آتی یا اللہ ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہا آخری وقت میں آکے اس نے دوزخیوں والے عمل کیسے کر لی ہے وہ دوزخ میں کیسے چلا گیا یہ اقدہ حل نہیں ہوتا تھا یہ مشکل حل نہیں ہوتی تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا میں احادیث کا متعلق کرتا رہا تو ایک دن کرم ہوا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا جسے آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خلاصہ ہے ان تمام احادیث کا وہ بندہ جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے میں پھر کہتا ہوں وہ بندہ جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ جس کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی اسے اللہ تعالیٰ اچھا انجام عطا نہیں فرماتا ایک بندہ وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے جو خلوت میں گناہ نہیں کرتا سرکار نے فرمایا اسے اچھا انجام نصیب ہوتا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو جب بھی تنہائی میں جاتا ہے اکیلہ رہ جاتا ہے اپنے کمرے کی چٹکنی چڑھا لیتا ہے اور اس کو دیکھنے والا دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں رہی ہوتی وہ اکیلہ رہ جاتا ہے فرمایا جو بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے فرمایا اس کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا آج یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے یہ فیس بوک اور یہ پتہ نہیں کیا کیا مسئیبتیں ہماری جیموں میں موجود ہیں اس دور میں اس حدیث کو سمجھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے بہت ساری حدیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے سرکار نے فرمایا جس کی محفل تو سب کی پاک ہوتی ہے جلوت تو سب کی پاک ہوتی ہے جب ہم اپنے دوستوں میں بزرگوں میں ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ گناہ نہیں کرتا ہم بڑے حاجی نمازی ہوتے ہیں بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے سرکار نے فرمایا جو بندہ جب بھی تنہائی میں جائے اور گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا کیا سارے دنیا والوں کی نظریں ان کو تُو نے اہمیت دی ہے تُو نے مجھ رب کی نگاہ کو اہمیت نہیں دی یعنی دنیا والوں کی نظر کا تجھے خیال تھا تجھے اللہ کی نظر کا خیال نہیں تھا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے جب بھی تُو تنہائی میں گیا تُو نے گناہ کیا تُو نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا تُو فہاشی اور اوریانی میں مبتلا ہوا اللہ تعالیٰ پوچھے گا تُو نے اپنے رب کو ہلکا جانا تُو نے لوگوں کی نگاہ کو وزن دیا اس لیے تجھے اچھا خاتمہ عطا نہیں کیا جاتا یہ اگرچہ بڑی کڑوی بات ہے اور اسے اکثر علماء سٹیج پہ نہیں لاتے ہمارے ہاں یہ روایت بن چکی ہے کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے چار مسرے سنا دیے جائیں واہ واہ کے ڈونگرے برسائے جائیں چار نارے لگائے جائیں اور ہم فارغ ہو جائیں لیکن یہ احادیث بیان کرنا اس دور کی ضرورت ہے اور آج یہ شبہ توبہ ہے یہ توبہ کی رات ہے یہ رونے کی رات ہے یہ گڑ گڑانے کی رات ہے یہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنے کی رات ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا خاتمہ عطا فرمائے جاتے ہوئے ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے آئیے اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں اپنی خلوتوں کو پاک کر لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سامات فرمائے جس سے یہ پورا مفہوم اور نکھر کے سامنے آ جائے گا یہ ترمزی شریف میں ہے اور ابو دعود شریف میں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب حساب کا میدان سجے گا حشر کا میدان ہوگا کچھ لوگوں کو لایا جائے گا وہ بڑے خوش خوش آئیں گے حضور نے فرمایا ان کی نیکیاں تہاما پہاڑ جتنی لگی ہوئی ہوں گی مکہ میں ایک پہاڑ ہے جسے تہاما کہتے ہیں فرمایا اس پہاڑ جتنی ان کی نیکیوں کا ڈھیر ہوگا بڑے خوش آئیں گے یجعلوہ اللہ یوم القیامت حباء منصورا فرمایا وہ تو بڑے مطمئن ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو روئی کے ذرے بنا کے اڑا دے گا کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زم بن واتوب لی فرمایا اس کے ساری نیکیوں کا امبار اڑا دیا جائے گا ضائع کر دیا جائے گا کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرماے گا ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ رونے لگے ہیں یا رسول اللہ من ہوں وہ کون بدبخت ہوں گے وہ کون ہوں گے جن کی نیکیوں کے امبار ضائع کر دیے جائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع سارے بولیں اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرما تو صحابی نے اٹھ کے کہا وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں ضائع ہو رہے ہیں حضور نے فرمایا انہم منکم ومن جلدتکم وہ تم میں سے ہوں گے وہ تم جیسے ہوں گے وہ جنات نہیں ہوں گے وہ انسان ہوں گے مسلمان ہوں گے یا رسول اللہ پھر ان کا کسور کیا ہوگا کہ وہ محروم کر دیے جائیں گے ان کی غلطی کیا ہوگی یہ اس جملے میں میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا یہ وہ بدنصیب ہوں گے کہ وہ جو نیکیوں کے امبار ہیں وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نیکیاں کرتے ہیں صدقہ کیا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا تو اشتہار لگانے کے لیے اپنی تصویریں سجانے کے لیے اِزَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَحَكُوْحَا فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جب بھی تنہائی میں جاتے ہوں گے اللہ کی غرمت کو پامال کرتے ہوں گے اِزَا خَلَوْ خَلَوْ کا مطلب ہے جب خلوت میں جاتے ہوں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہوں تو فرمایا یہ وہ بدنصیب ہیں جن کی وہ ظاہری نیکیاں پھر قبول نہیں کی جائیں گے تو حضراتِ محترم یہ دعوتِ فکر ہے مجھے بھی آپ سب کو کہ آئیے ہم اپنی خلوت کو پاکیزہ کریں اچھا اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تنہائی میں بندے سے گناہ یہ نہ ہو جاتا ہے بندہ بشر ہے غلطی کا پتلا ہے جس طرح لوگوں کے سامنے گناہ ہو جاتا ہے اس طرح تنہائی میں بھی ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے لیکن ایک ہے کہ ایک دفعہ تنہائی میں گناہ ہو دو دفعہ ہو اور ایک ہے کہ بندہ اس کی عادت بنا لے اور بندہ اس کا عادی بن جائے کہ وہ جب بھی تنہائی میں جائے اسے گناہ یاد آ جائے وہ گناہ میں ملوظ ہو جائے اب اس کا حل کیا ہے صوفیاء کرام کے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے تو صوفیاء نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ جس نے تنہائی میں گناہ کیا ہے وہ اس کی معافی لینا چاہتا ہے وہ تنہائی میں نیکی کرے لوگوں کی نظروں سے چھپ کے گناہ کیا ہے اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں نیکی کرے یا اللہ مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو دیکھ رہا ہے میری اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معفرما ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ایسے لوگ جو لوگوں کی نظروں سے چھپ کے میری نگاہوں کے سامنے نیکی کرتے ہیں فرمایا میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہوں کیا فرمایا میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہوں ان کے نامہ اعمال جو سیاہ ہوتا ہے اسے سفید کر دیتا ہوں اسے اچھا کر دیتا ہوں موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے مصر میں جب میں پڑھتا تھا جامعہ لذر مصر کی عظیم و شان یونیورسٹی میں مجھے چھ سال وہاں رہنے کا اتفاق ہوا میرے ایک استاد گرامی تھے شیخ عمر خالد ابھی بھی زندہ ہے موجود انہوں نے ہمیں ایک دفعہ قصہ سنایا یہ حسن خاتمہ نہیں سوے خاتمہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے معافی اطاف فرمائے فرمانے لگے میں مصر سے لندن جا رہا تھا جہاز میں بیٹھا ایجپٹیر کی فلائٹ تھے میرے ساتھ ایک ٹائی میں اور سوٹڈ بوٹڈ بندہ بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں بریو کیس تھا یہ خود میں نے اپنے استادوں سے واقعہ سنایا سچا واقعہ کہ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ٹائی لگائی ہے سوٹڈ بوٹڈ ہے بڑا تاجر ہے بزنس مین ہے ہاتھ میں بریو کیس ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب جہاز نے پرواز بھر لی اور ہم فضاء میں پہنچے تو اس شخص کا آخری وقت جہاز میں آ گیا اور اس کو پسینے آنے شروع ہو گئے اور اس کی حالت بدلنے لگی وہ ٹائی کو کھولتا تھا وہ بار بار اٹھتا بیٹھتا تھا کروٹیں بدلتا تھا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اب اس کا وقت آخر ہے تو میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا وہ میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا بجائے اس کے کہ میں اسے کہوں میں نے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دی اسے کہتے ہیں تلقینِ میت تلقینِ میت کا علماء نے حضور کی حدیث کی روشنی میں طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم کہیں موجود ہو کسی بندے کا آخری وقت تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے وہ تڑپنے لگے تو اسے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ کیونکہ ممکن ہے کہ تم آخری وقت میں اسے کہو کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ اور وہ گبراہٹ میں آ کے انکار کر بیٹھے تو اس کی زندگی ضائع ہو جائے گی میرے پاک نبی رحمت للعالمین ہے انہیں اپنے امتی کا کتنا خیال ہے فرمایا جب کسی کو ایسی کیفیت میں دیکھو اسے یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے خود اچھی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دو فرمایا تم پڑھو گے ممکن ہے تمہاری آواز سن کے اسے بھی بھولا ہوا سبق یاد آ جائے وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اسے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا میں تلقین کرنے لگا اسے تلقینِ میت کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن بدنصیبی تھی محرومی تھی میں اونچی آواز سے کلمہ پڑھتا اور وہ اپنے بریو کیس کو سینے سے لگا کے کہتا کہ اس میں میری ساری فائلیں موجود ہیں اس میں میری چیک بک ہے اس میں میری پراپرٹی کے کاغذات ہیں میں کلمہ پڑھتا وہ اپنی زمینوں کو یاد کرتا میں کلمہ پڑھتا وہ اپنے بزنس کی باتیں کرتا کیونکہ اس کی ساری زندگی کی خلوتیں بھی بزنس میں گزری تھی تجارت میں گزری تھی اس نے اپنی تنہائی میں کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا تھا اس نے خلوت کو اللہ کے ذکر سے آباد نہیں کیا تھا وہ فرماتے ہیں میں کلمہ ہی پڑھتا رہا وہ اپنی زمینوں کی تسبیح پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی جان جہاز کے اندر پرواز کر گئی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں کہاں بے وقت آخر آ جائے تو یہ ایک ایسی مثال ہے ہم اخبار میں خبر پڑھتے ہیں چار بندے جا رہے تھے جوان تھے شراب پی ہوئی تھی اور ان کی گاڑی کی ٹکر ہوئی اور شراب اور نشے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ایسی خبریں بھی پڑھتے ہیں اور ایسی خبریں بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی بندہ ممبر رسول پہ بیٹھا اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا کوئی حضور پہ درود پڑھتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا تو خاتمہ اس حالت پہ ہوتا ہے جو آپ کی تنہائی کی کیفیت ہوتی ہے اگر میری اور تیری تنہائی اللہ کے ذکر سے آباد ہے تو آخری وقت میں اللہ تعالی کلمہ عطا فرمائے گا اللہ تعالی اس باطن کو ظاہر میں بدل دیتا ہے لہٰذا آئیے آج کی اس لیلت النصف من شعبان اور اس شب برات میں میں اپنے آپ کو اور اپنے راولہ کوٹ کے سارے بھائیوں کو یہی یاد کروا کے جا رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر نصیب ہو تو آئیں اپنی تنہائیوں کو آباد کریں آئیں ذکر و فکر سے اپنی محافل کو آباد کریں